موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھیں میشہ خوش آباد اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین اسی پیاری دعا کے ساتھ آج کے اپنی اس ویڈیو کا کر لیتے ہیں آغاز تو ویڈیو کا آغاز میں میں آگئی تھی دوبارہ سے کچن میں سارے کام وغیرہ میں نے باقی ختم کر لیتے اب جو ہے وہ کھانا وغیرہ جو ہے وہ بنانے لگی تھی اور دعوت کی تیاری جو ہے وہ کرنے لگی تھی اچھا جی تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے مٹن کی جو ہے وہ یخنی بنا لی تھی اور اس کو میں نے بوٹیوں کو لگ کر دیا تھا اور یخنی کو لگ کر دیا تھا اب جو ہے وہ یہاں پہ مٹن کا سالن بنانے لگی تھی سالن جو ہے وہ یخنی میں نے اس لیے بنائی تھی کیونکہ میں نے چاول بنانے تھے تو سالن میں جو ہے وہ میں بنانے لگی تھی بکرے کا گوشت اور یہ تو میں نے صبح ہی نکال دیا تھے گوشت وغیرہ نا تو پھر بعد میں مجھے خیال آئے کہ ساتھ میں ایک اور سالن بنا لیتے ہیں تو سالن جو ہے وہ میں نے بعد میں پھر چکن بھی نکال دیا تھا تو جتنی دیر میں یہ ساری چیزیں تیار کروں گی جتنی دیر میں یہ ہے کہ چکن جو ہے وہ بھی کھل جائے گا اس کی فریز جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو بس سالن جو ہے اس میں میں نے گوشت وغیرہ ڈال کے نہ مسالہ وغیرہ بھون کے سارا کچھ تو اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیا ساتھ جو ہے وہ میں چاولوں کی تیاری بھی شروع کر دی تھی تو بس اب جو ہے وہ چاولوں کا بھی تڑکہ تیار ہو کے اس میں اللہ صلح اور ادرک کٹا ہوا ڈالا ہے باقی ساری چیزیں ڈال کے مسالے وغیرہ ڈال کے تو اس میں گوشت ڈالوں گی گوشت ڈالنے کے بعد اس کو اچھی درہا بھون لوں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سارے کام کرتی رہوں گی اچھا جی میٹھا جو ہے وہ میں نے پہلے بنا کر رکھ دیا تھا تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے اور یہ ہے کہ اس کو میں نے فریز میں رکھ دیا تھا تو اب شام میں جو ہے وہ میں کھانا بنانے لگی تھی تو بس یہاں پہ گوشت بھی میرا بن چکا تھا میں اس میں جو یخنی ہے وہ ناپ کے ڈال رہی تھی تو میں نے دو گلاس چاول لی تھے تو اس حساب سے تین گلاس تقریبا جو ہے وہ میں اس میں یخنی اور جو پانی کم ہو جائے گا نا یخنی کا تو وہ سادہ پانی ڈال لوں گی ساتھ جو ہے وہ میں فروٹ سیلڈ جو ہے وہ بنا رہی تھی کریم والا اور ساتھ میں نے دینے کی جوٹنی ہے وہ تیار کر کے رکھ دیتے تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں فروٹ سیلڈ بنانے لگی تھی اور ساسا جو ہے وہ میرا روست بھی ہو رہا تھا چکن جو ہے تو بس اس کو نکال کے ایک دفعہ دیکھا ہے اور اب جو ہے نا اس کا جب یہ پک جائے گا پھر اس کی سائیڈ بھی چینج کر دوں گی اور یہاں پہ دیکھیں میرا فروٹ سیلڈ جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب اس کی جو ہے نا اس کے اوپر سے دیکوریشن کرتی ہوں اور اس کو فائنل کر کے فریج میں رکھ دیکھتی ہوں تاکہ یہ بھی تھنڈا سا ہو اور مزیدار سا لگے اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے نا گوشت میرا بلکل اس کا میں پانی خوشک ہو گیا تھا تو اس کو اچھی طرح بھون گا اس میں دوبارہ سے پانی ڈال کے ہلکی سی اس کی گریوی بناؤں گی زیادہ اس کو کچھ میں نے تو اب اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا وہ ٹیبل جو ہے وہ اس کے پر برتن وغیرہ لگا دوں پھر یہ کہ جب کھانا سارا مکمل ہوگا پھر اور بھی جو ہے وہ ٹائم نہیں ملے گا تو بس سارے برتن میں لے آئی تھی ویسے تو میں صاف کر کر رکھتی ہوں لیکن ایک دفعہ پھر سے جو ہے نا وہ ٹیشو کے ساتھ اچھی طرح جو ہے وہ صاف کر لیتی ہوں تاکہ اس کے اندر اگر کوئی نشان کوئی داغ وغیرہ رہ جائے دھوتے ہوئے یا صاف کرتے ہوئے تو دوبارہ سے جو ہے وہ صاف سترا لگے تو پھر جب کسی کی دعوت کرنی ہوں تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہو تو وہ ہی اچھا لگتا ہے تو بس اب یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹیبل سٹکا دیتی ہوں اور سارے برتن وغیرہ جو ہے نا وہ ٹیبل کے اوپر لگا دیتی ہوں موسیقی 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 ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ سارے کھانے کی جو ریسپیز ہے وہ شیئر کروں گی تو بس یہاں پہ میں نے آئل ڈالا ہے آئل ڈال کے اس قدر جتنا کھانے میں میں نمک ڈالتی ہوں نا گوشت ڈالنے کے بعد وہ ڈالا ہے اور ساتھ جو ہے نا وہ اس میں ٹوماٹر کاٹ کے اس کو ڈال دوں گی کچھ بھی نہیں کرنا اس کو نا میں نے سمسلسل ہلایا تھا اس کو بس اس کے اوپر دکن دیتی تھا خود ہی اپنے ہی پانی میں یہ گل کے بڑا زبردست تیار ہو چکا تھا اور پھر اینڈ پہ جو ہے نا وہ اس میں میں نے لسن ادرک کوٹ کے ڈال دیا اور ساتھ میں مرچیں اور ہلدی بگرہ ڈال دی اور کوئی بھی مسالہ کچھ بھی میں نے جو ہے وہ نہیں ڈالا تو بس مزے دار سے جو ہے بہت مزے کی جو ہے وہ میری کڑائی تیار ہوئی تھی سب سے زیادہ مزے کی کڑائی تیار ہوئی تھی تو باقی چیزیں بہت مزے کی بنی تھی لیکن کڑائی جو ہے وہ زیادہ مزے کی بنی تھی بس اس طرح جو ہے وہ یہاں پہ جلدی جلدی تیار کر لیتی ہوں تو دعوت کس کی تھی دعوت جو ہے وہ میری husband کے جو ہے نا ان کے دوست ہیں تو ان کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی تو بس ان کی جو ہے وہ family کے ساتھ دعوت تھی رمضان میں ہم لوگ جو ہے نا ان کے ولیمے پہ بھی گئے تھے تو بس یہاں پہ جو نا ان کی آج میں نے دعوت کی تھی تو یہاں پہ روست بھی میرا جو ہے وہ ساسا تیار ہو رہا تھا تو اس کی اب جو ہے وہ سائیڈ چینج کرتی ہوں سائیڈ چینج کر کے پھر یہ ہے کہ اس کو دوبارہ سے پکنے کے لیے راک دیتی ہوں تاکہ دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح پاک جائے اچھا جی تو یہاں پہ یہ دیکھیں میری چکن کڑائی جو ہے وہ بلکل تیار ہو جکے بہت مزے کی اور بہت یمی بنی ہے کچھ بھی میری جو ہے نا اس کی سپیشل ایس بھی نہیں ہے بس یہ کہ یہ میں نے کڑاہی جو ہے یہ سپیشل ہے تو کڑاہی کے اندر ہی میں نے بنائی تھی تو بس اب میں نے ٹیبل سے جا دیا اور ٹیبل سے جا کے آپ کے ساتھ اس کی فائنل لک جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں موسیقی اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میرا ٹیبل سارا ہو گیا تھا سیٹ اور وہ کھانا کھانے کے باد پھر یہ ہے کہ میں نے فالودہ بنا لیا تھا تھوڑی دی ٹھہر کے میں نے سارے برتن وغیرہ سمیٹ لیا ساری چیزیں سمیٹ لیا تھی اور کچھ برتن میں پہلے دھو دیا تھے کھانا جب کھا رہے تھے اور باقی جو کے برتن جو ہے وہ پھر میں نے ساتھ ساتھ دھو دیا تھے تو بس یہاں پہ آپ فالودہ تیار کرتے ہیں فلودہ تیار کرنے کی جو ریسپی ہے نا وہ میں نے لاسٹ ولاگ میں بھی شیئر کیا تھا کیونکہ اس ولاگ میں نے دو پارٹ میں کر دیا تھا پھر انشاءاللہ کسی دن الگ سے آپ کے ساتھ فلود ہے کہ مکمل جو ریسپی ہے ایک ویڈیو میں جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو بس اب جو ہے یہاں پہ فلود ابنا کے سرف کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر باقی جو بھی کام ہے وہ کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے کام وائنڈ جب کرتے ہیں اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے وہ میرا فلودہ تیار ہو گیا اور دوبارہ سے فلودے کو دیکھنا میرے موں میں پانی آگیا ہے تو اب سب کو جو ہے وہ فلودہ سرف کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ بہت مزیدار ساتھ میرا فلودہ تیار ہو چکا تھا اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میرا فلودہ بھی تیار ہو چکا تھا اب اس کو ڈش میں رکھ کے جو ہے نا وہ سب کو جو ہے وہ سرف کرتی ہوں اور یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ علاق سے میں نے اپنے لئے بنایا تھا باقی جو ہے وہ ان کو سرف کر دیا تھا تو بس یہاں پہ میرے برطن بھی سارے میں نے دھو دیتے تو یہاں آج کے پورے دن کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دیں انجازت اللہ حافظ